بہترم سامین اکرام آج ہماری گفتگو کے دو بنیادی نکات ہوں گا آج ہماری گفتگو کا پہلا مقتہ سماجی مسائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے اصلاف کی عظیم قربانیوں کا ذکر بھی کریں گرامی قدرات آج کے معاشرے کے سماجی مسائل میں سر فیرست مسئلہ نکاہ کی تاخیر ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرافات ہیں معاشرہ تاخیر نکاہ کی وجہ سے بچوں کے ایسے قدم اٹھانے پر پھر تنقید کا نشانہ بناتا ہے کبھی مورد الزام ماں باپ کو پھیرایا جاتا ہے اور کبھی بچوں بچیوں کو کریٹی سائز کیا جاتا ہے میڈیا کے ہاتھ میں موضوع لگتا ہے اور پھر ہر طرف اس کو ڈیفرنٹ انداز میں پھیلا دیا جاتا ہے آج کل بھی پاکستان کے خبروں میں نیوز میں ایک بڑی نیوز اسی اعتبار سے چل رہی ہے لوگ اپنے اپنا انیلیسز کر رہے ہیں اور کبھی کسی کو مورد الزام پھیراتے ہیں اور کبھی کسی کو مورد الزام پھیراتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ تاخیر نکاح کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی خرافات ہیں کس طرح وہ معاشرے کے اندر برائیوں کو عام کر دیتی ہیں ارامی قدرات سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت نکاح کے قابل ہوں ان کا نکاح کر دی نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا اللہ کشادگی والا بھی ہے پروردگار علم والا بھی ہے ہمارے ہاں بچوں کی شادیوں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے تعلیم مکمل نہیں ہے تعلیم مکمل ہو جائے ابھی ملازمت کی تلاش ہے ہم نے بچوں کو تعلیم اور روزگار کے چکر میں ایسا پھنسایا کہ شادی کی اصل عمر سے نکلنے کے بعد نوجوان کئی طرح کے نفسیاتی سماجی مسائل میں مطلع ہو جاتے ہیں جس کا سامنا معاشرے کو کرنا بڑھتا ہے ایک نفسیاتی بیماری میں مطلع شخص صرف اپنی فیملی کو جسٹرب نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے گرد و نوا کے ماحول کو بھی جسٹرب کرتا ہے اور پھر اس کے سماجی مسائل سے صرف اس کی فیملی نبرد آزمانی ہوتی بلکہ اس کے گرد و نوا کے لوگ بھی اس سے نورد آزمان ہوتے ہیں نکاح کے بعد بھی تعلیم مکمل کی جا سکتی ہے اور رزق کا وعدہ اللہ تبارک بطالہ نے لیا ہے اللہ نکاح کے بعد رزق کے دروازے بند نہیں کرتا تعلیم اور روزگار میسر آ جائے پھر بھی لوگ بچوں کی شادی میں تاخیر کر دیں اب ماں باپ کی کوشش ہے کہ ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا نوکری پہ لگ گئے اب کم از کم ہمیں بھی تو اتنا سکھ دے نا کہ دس آٹھ سال ہم بھی ان کی کمائی کھائیں پھر جا کے کہیں ہم شادی کا سوچیں یہ وہ ہمارے معاشرے کے ریل فیکٹر ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی سماجی برائیوں میں اہم کردار ادا کرنے اور پھر والدین کی اگلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نکاح بھی اگر کریں تو ایسی جگہ کریں کہ جہاں ہمیں عالی تعلیم یافتہ دیگر خوبیوں کے حامل اور دولت اور پیسے کے ساتھ لڑکی کا رشتہ ملے جس کے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہو بس ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور ہمارا گھر جہے سے بر جائے اس کی تلاش میں پھر آگے ایک نیا ٹیم بچیاں اپنے آئیڈیل کی تلاش میں عمر گواہ دیتی ہیں اور بچوں کی عمروں میں اضافہ ہونے کی بجا سے پھر گھر کے اندر ڈیفرنٹ نفسیاتی مسائل کھڑے ہو جاتے اولاد کا اکھڑپن اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تقرار کرنا بات بات پر ٹوکا ٹوکی کی وجہ سے نفرتوں کا دلوں میں پیدا ہونا پھر اس کے بعد والدین اولاد کو اپنے عدب و احترام کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جانتے نہیں ہوں ہم تمہارے ماں باپ ہیں ماں باپ تو ہیں لیکن آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا نہ کیا اولاد نفسیاتی بیماری میں مطلع ہو گئے اس کا چڑچڑا پن اس کی وجہ آپ بنے اس کے بعد پھر ڈیفرنڈ انداز میں لوگ کوشی کرتے ہیں کہ کسی طرح گھر کا نظام بہتر بنے اس وقت تک بہت سے نوجوان اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت معاشرے میں گردش کر رہا ہے اور جو لوگ ویڈیا سے وابست ہیں وہ جانتے ہیں کس طرح دونوں طرف سے انتہائیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل جب آپ بچوں بچیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کی عمریں گزار بیٹھتے ہیں تو پھر تاخیر کی شادی کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے انسان اپنی فطرتی ضروریات کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ترہ ترہ کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول لوز ہو جاتا ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر اس طرح کی کرکار کردگی ادا نہیں کربا دے یہاں تک کہ ابھی بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور والدین خود بڑاپے کی دیلیز میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں ابھی بچے کی تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی کہ والدین وفات بھی پا جاتے ہیں یا کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اولاد کی خوشیوں میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں گرامی قدرات بچوں کی نفسیاتی اور معاشرتی اور سماجی بڑھتی ہوئی ان برائیوں اور مسائل سے محفوظ ہونے کے لیے ہمیں اپنے آقا کی صیرت کو اپنانا ہوگا بیراروی اور جنسی جرائم سے بچنے کے لیے اور اس میں کمیل آنے کے لیے اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوگا پھر ایک صحت مند معاشرہ ہم مل کر اپنے سامنے پاسدتے ہیں گرامی قدرات آج جس وقت لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ فیملیز کے پرابلمز کو ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری تھی اس سے جب وہ مکمل طور پر سبق دوش نہیں ہوتے تو جب وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کرتے تو پھر حقوق اور اپنے رائٹس کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں پھر ماں باپ اور اولاد دونوں اپنی انتہاؤں پہ کڑے ہوتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے اولایت کہتی ہے کہ آپ ہمارے فرائض کون سے پورے کر رہے ہیں معاشرہ رائٹس اور رسپونسیویلڈیز سے جلگا ہے ہم اس شریعت کو مانتے ہیں جس میں صرف ڈکٹیٹرشپ کا تصور نہیں ہے جس میں رائٹس اور رسپونسیویلڈیز کی بات کی گئی لہذا والدین کی ذمہ داری اولاد کی تعلیم اس کی تربیت اور جہاں تک ہو سکے اپنے طور پر کوشش کرنا اس کے بعد بلوغت کے پہنچنے کے بعد مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کا نگاہ کر دینا ہے تاکہ معاشرتی مسائل اور بیراروی سے محفوظ ہو جائیں اور یاد رکھئے ہم نے شادیوں میں اتنی اتنی چیزوں کو ایکسٹرہ رکھا کہ ایک سفید پوش طبقہ تو اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے کانپ اٹھتا ہے یہ ریل واقعہ پنجاب انیورسٹی میں ایک بیٹی جس نے ایک ہی بیٹی تھی اس کا باپ پڑھاتے پڑھاتے بڑھا ہو گیا بڑی مینے سے اس کو پڑھایا اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کے لیے رشتہ کی تلاش میں رشتہ ملا اور منگنی ہو گئی شادی کی ڈیڑھتے ہو گئی اب لڑکے والوں کے کیا منصوبیں ہیں ہمارے معاشے میں یہ ایک ایسا بیانکناک حقیقت کا پہلو ہے جس پر آج ہمارے ادارے خاموش ہیں حالانکہ اس میں پالیسی بنائی جائے اگر حال کو دس بجے سے پہلے بند کرنے کی پالیسی ہے تو پھر وہ چیزیں جو نکاح میں رکاوٹ کا سبب ہیں ان کو بند کرنے کی بھی پالیسی بنانی چاہیے آج جہیز کی لانت نے بہت سی بیٹیوں کو بڑا کر دیا جب نکاح کی ڈیڑھتے ہو گئی کارڈ دے دیئے سب کچھ ہو گیا اور شادی اور نکاح سے چند دن پہلے لڑکے والوں کا فون آتا ہے والد کو کہ ہم نے آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہے آئیے وہ باپ جب جاتا ہے تو ایک لمبی فیری سے دی جاتے ہیں اگر آپ ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں نکاح سے پہلے ہمارے گھر پہنچ جانی چاہیے ہیں جس میں سب سے ٹاپ پر گاڑی لگی ہوئی ہے اس کے نیچے زندگی کی لگجری لائف کی تمام چیزیں شامل ہیں وہ باپ جو اپنی بیٹی کو پڑھاتے پڑھاتے اپنی ہڈیاں بھی گلا چکا ہے اس وقت قسم پرسی کے عالت میں کس طرح اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اس نے دو تین سو لوگوں کی کھانے اور روٹی کا احتمام کیا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا احتمام کیا ہے وہ ایک گاڑی اور لگجری لائف کی تمام چیزیں ایک ہفتے میں کیسے مندبس کر سکتا ہے اس نے روتے ہوئے لڑکے والوں سے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی یہ تمام ڈیمانڈ میں پوری کر دوں گا لیکن مجھے وقت دیا جائے ایک ہفتے میں میں کیسے رینج کروں انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتا اس نے کہا میں تو کارڈ بھی بانٹ چکا ہوں میرے گھر میں مہمان آ چکے ہیں ہمارے تو فنکشن چل پڑا ہے ایک ہی میری بیٹی ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتا ہفتہ ہے اگر ارینج ہوئے تھا تو ٹھیک ہے بڑی منس سماجت کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے اس نے تین منے کا ٹیم مانگا کہ میں آپ کو بادہ کرتا ہوں میں دوں گا نے کہا جی نہیں اسی گاڑی کے اندر یہ براد جانی ہے یہ پہلے آئے گی تو پھر ہی یہ ایسا کی ہر طرح کی منس سماجت کے بعد وہ باپ گھر آیا تو اس کی بیٹی اپنی سیلیوں میں بیٹھ کر شادی کی خوشیہ منا رہی ہے اور ڈیفرنٹ گھروں کے جو بچیوں کی شوق ہوتے ہیں پورے ہو رہے ہیں وہ باپ کمرے میں بند ہو کے رونے لگا اور اس نے آخر کار پھنکے کے ذات اپنا خود ہی اتار کے کپڑا گلے میں لیا اور پھانسی دے کے مر گیا بتائیے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ معاشر کے وہ حقائق ہیں وہ گھر جو کہیں خوشیوں کی طرف جا رہا تھا میت کے ساتھ اس وقت صفے ماتم وہاں بچھا ہوا ہے لیکن یہ معاشر کی وہ حقیقت ہے آج ہم میں سے ہر بند اپنی آنکھیں بند کر گئے اس حقیقت کو کسی نہ کسی طرح جھیل رہا ہے حالانکہ اسلام میں تو نکاح کے وقت ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی ہے عورت پر نہیں والدین اپنی بیٹی دے رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے مولا علیہ کو بلائیا کہ تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے چیزیں بتائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر انہوں نے اپنی زرہ بیچی زرہ بیچ کر اپنے سارے معاملات کا احتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیضہ اور خجور کی چھال سے بڑا ہوا چمڑے کا بستر اور چند چیزیں توفے کے دور پر اپنی بیٹی کو ادا کی سارا خرچہ تو شوہر اٹھاتا ہے اسلامی کنسپٹ نے ہم ایک ایسے ہندوانہ سماج میں زندگی گزار چکے ہیں کہ وہ رسومات جہیز کی لانت آج ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ سرائت کر چکی ہے لوگ رشتے کی بات بات میں کرتے ہیں جہیز کی ڈیمنٹ پہ لے کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر عوام میں شعور کو اجادر کرنے کی ضرورت ہے وہاں جو ہمارے ادارے ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ ایسا قانون بنا سکتے ہیں کہ جس کے زمن میں صرف انسان بنیادی ضروریات کی چیزیں اپنی بیٹی کو دے اور مطالبہ کرنے والے کو پریکٹیکلی اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے جس کی بیٹی اس حالت میں بیٹھی رہی اور باپ گلے کا پھندہ لے کے مر گیا مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھرائیں گے معاشر کی رسومات کو یا لڑکے کو یا اس کی غربت کو گرامی کا حضرات آج ہمارے فیشن سٹیٹس ایک دوسرے پہ اوپر چڑھنا مقابل بازی انانیت نے زندگی کی ساتھی چیزوں کو مشکل بنا دیا اور یہی مہنگے جہیز آج نکاح میں تاخیر کا باعث بن رہے ہیں والدین اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا کر بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کر باتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ گھر والے سسرالی یہ محلے سارے آئیں گے میری بیٹی کو یہ باتیں نہ سننا پڑے اے یہ مشین لے آئیے اے مشین تھے پوک مار ہوتے 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 ڈکھ دی میرے پیونے تھے منفران مشین دی تھی چل رہے سارے تانے ملے کے سارے عورتیں آگے دے رہی ماں باپ کہتے ہیں ماری بیٹیوں کو یہ بات نہ سننا سسرالیوں کی بات نہ سننا اس کے باعث ہزاروں بچیاں بیٹے بیٹے بڑی ہو گئے معاشرہ سماجی برائیوں میں مقتلعہ ہو گیا اور نوجوان اچھی نوکری اچھے گھر اور اچھی گھاری اور اچھے سٹیٹس بنانے کے جگر میں شادی کو ٹال دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کلچر آج غیر محرم کے ساتھ گرل فرنڈ کا اور بوائی فرنڈ کا عام ہو یونیورسٹریز میں لوگ بہت سی برائیوں کے راستے پر چل پڑے آپ پاکستان میں کئی سروے ایسے سروے ہو چکے ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ شادی شدہ مرد و زن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی سماجی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں گرامی قدرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچوں کے غلوغت میں پہنچنے کے فوری بات اچھا رشتہ ڈون کر اس کے شادی کی جائے ہمارے ہاں بچوں کی نفسیاتی بیماری کی ایک وجہ والدین کے پاس اپنے بچوں کی پرابلم سننے کا وقت ہی نہیں ہے باپ سارا دن کمائی میں لگا ہے ماں اپنے کاموں میں مصروف ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کے لیے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات میں مصروف ہے ماں کو اس کی کوئی خبر نہیں وہ کتنے اچھے دور تھے جب بیٹیاں پوپیوں سے اپنا راز بتاتی تھی مشورے کرتی تھی خالاؤں سے بات کرتی تھی مشورے کرتی تھی ماں سے بممن ڈرتی ہیں یا ماں سے مشورہ کرنا بیٹی کہیں پھر پریشان ہوتی ماں فوراں پوپی سے کہتی ہے تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے پوپی کہتی منو پتا ہے کی مسئلہ ہے ہم اس کا حال بتاتے ہیں کمبائن فیملی گھروں کا کتنا خوبصورت سماجی نظام تھا کہ خاندان کے لوگ آپس میں جڑے ہوتے بچوں بچیوں کی نفسیاتی مسائل کا بتا ہوتا لڑکے اپنے تایا اپنے چچا کے ساتھ زیادہ جڑے ہوتے باپ سے ڈرتے کسی پرابلم میں چھکار ہوتے باپ فوراں گہتا اپنے چھوٹے بھائی کو چچا گہتا نہیں مجھے پتا ہے میں مثلنوں آلگار لگا کبراندھی لوڑ نہیں کیسے خوبصورت وہ خاندانی نظام دے بیٹیوں کو پپیوں اور خالہ نے سب حالہ ہوئے ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے سمجھا رہے ہیں خاندانی اقدار بھی زندہ ہیں محبتوں کے رشتے بھی پان اوپر چڑھ رہے ہیں لڑکوں کیا چچا تاؤں کے ساتھ اچھا تعلق اور ایک خوبصورت خاندانی نظام بڑھا ہے اب برا ہوا ایسے شریکے پڑے پپیاں مودر کر کے بیٹی ہیں چچا تائے ادھر ہیں خالہ ادھر ہیں بچوں کی تربیت نہیں نظام بگڑا اور کہاں سے کہاں تک چلا گیا معاشر میں فضول خرچیاں ڈانس پارٹی ڈیفرنٹ میوزیکل کنسرٹ جہید ایسی چیزیں ہمارے معاشر میں آگئیں شادی بیعہ کے نام سے کہ یہ اب لوگوں کے لیے خیال اور خواب لگنے لگا بہت سی ایسی فیملیز ہیں میرے پاس انہوں نے کہا جی بڑا مسئلہ ہے ہم شادی کا کیسے کریں تو میں نے کہا سادہ نہ کر لیں معاملہ نکاح مسجد میں کریں چند بندے آئیں کوئی برات ہے مسجد میں آئیں بیٹھیں نکاح کیا اللہ کا نام لیا اور گھر میں جائیں اگلے دن دونوں مل کر ہاف اپ پیسے ڈالیں اور ایک حال بک کروائیں بیٹی والے کے بھی آجیں بیٹے والے کے مل کے کھانا کلا دے لڑکے کا ولیمہ ہوگا بیٹی والوں کا سارے مہمانوں کا مو بند ہو گیا شادی بھی ہوگی فیملی بھی راضی ہوگی فانکشن بھی اچھا ہوگیا کئی لوگوں نے ایسا کیا اور اس میں دونوں کا خرچہ پانچ لاکھ خرچہ ہے ڈائی لاکھ لڑکی کا ڈائی لڑکے کا دونوں نے آپس میں رام سے شیر کیا اور مسجد میں نکاح ہوگیا نکاح ہی وہ برات ہے ولیمہ بھی ہوگیا دونوں طرف سے معاملات ہوگی آسانی جہاں ہو سکے دونوں کے لیے تو بہتری ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان آپ نے بدکاری اور برائی کی طرف جانے والے انسانوں کو کبائر گناہ کے بارے میں بتایا اور میں اپنے دامن کو بچا ہوں اور سنِ بلوغت کو پہنچ کر انسان کو واضح کر دیا گیا کہ اپنی عقل فہم خواہشات ان تمام چیزوں کو اس انداز میں بہتر طریقے سے اپنا ہو تاکہ انسان آہستہ آہستہ خود معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے جی سکے قرامی قدرات ہمارے معاشرے میں نکاح کی تاریخی ایک وجہ غربت اور تنگ دستی ہے اور پھر شیطان نکاح کی وجہ پر خوف دلاتا ہے کہ کہیں نکاح نہ کر دینا یہ تو خود بھوکے مر رہا ہے باقی کو بھی مارے گا حالانکہ ایسی بات نہیں ہمارے یہ ایک عالم دین ہے ان کا بچہ کچھ نہیں کماتا تھا انہوں نے نکاح کر دیا شادی کر دی لوگوں نے کہا بھی بچہ تو کماتا نہیں ہے فرمائے میرے رب کا وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہلے جو رزق اس کو دیتے تھے اب اللہ اس کی بیوی کا رزق بھی اس کے ذریعے دعا فرمائے گا رزق تو اللہ نے دینا ہے اللہ فرماتا ہے زمین پر چتنے بھی لوگ ہیں ان کا رزق ہمارے سمع کرن پر ہے شیطان یہ امید دلاتا ہے کہ نکاح کر دو گے تو کیا کھاؤ گے کیا کرو اللہ فرماتا ہے ہم دیں گے اس لیے محض اس وجہ سے بھی نکاح سے رکے رہنا درست نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں ترمید کی حدیث ہے ایک ازار چھ سو پچھ پن نمبر ہے فرمائے جو پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرتا ہے اللہ اس سے مدد فرماتا ہے اللہ کی طرف سے مدد ہے دوسرا جو تاخیر کی وجہ وہ جہد ہے یہ سماج اور معاشر میں تانو تشنی کا سبب ہے اس کے لیے بھی بندہ بیٹھ کے بات کر لیں بعض لوگ تو شہرت کے لیے جیز دیتے ہیں اگر لڑکا لڑکی والے بیٹھ کر اس پہ بات کر لیں جو چیزیں آل لڑی لڑکے والے کے گھر میں موجود ہیں اس پہ ٹھیک ہے جو ضرورت کی چیزیں وہ دے دی جائیں معاملہ اچھے انداز میں تیہ ہو سکتا ہے اس میں کانسلنگ کی ضرورت ہے بعض ایسے والدین ہیں الحمدلہ انہوں نے کہا بیٹھی ہمارے لیے اچھے مقدر کا سبب بنجے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو ماں باپ پھر بھی اپنی طور پر بیٹھی کو توفہ دیتے ہیں مہر کا مسئلہ جتنی ہم لگجری نکاح اور شادی کرتے ہیں کیا اتنا ہم بیٹھی کے لیے آکمہر بھی رکھتے ہیں تیس لاکھ لڑکا شادی پہ لگا رہا ہے اور آکمہر وہ پانچیزار لہت ہو رہی تو اگر یہی پیسہ بیٹھی کو دیا جائے آکمہر میں لکھا جائے تو کتنے اسباب بہتر پیدا ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھی کے آکمہر کے لیے تیس لاکھ لکھا جائے نکاح کو سادہ کریں اور اسلام نے حکم دیا عورت کو خوشی خوشی حکمہر دو اس میں دینی فیدے بھی ہیں دنیاوی فیدے بھی ہیں اور لوگوں نے اس کو ناک کا مسئلہ بنایا وہ نیجنی یا سینی لکھنا خاندان علی کی گہنگے اور چھوڑے لوگوں کو لوگ تانے دیتے ہیں تو اسی تی لاکھ روپے لکھ چڑے ہیں وی لاکھ روپے لکھ چڑے ہیں لوگوں کے تانوں کو چھوڑے اپنے مابوب آقا کی زندگی دے کے مجھے کسی نے کہا جی سنت کے مطابق آکمہر لکھیں میں نے کہا پینتیس لاکھ روپے وہ نہیں نہیں دیئے کہ میں کہ جی سرکار نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا آکمہر بتیس تولے سونا دیا ایک تولہ سونا کتنے کا حیث ہوگا ہے ایک لاکھ اور کوئی چوبیہ دار پچیز دار کا بنا ہے تو لگائیں بتیس تولے چالیس لاکھ روپے جب آکمہر لکھے گا تو بیٹی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے گھر میں جائے گا یہ چیزیں ہم نے چوڑی ہوئی ہیں اور پھر اسلام نے ولیمہ قرار دیا جو سنت بھی ہے اور اس پر لوگ بہت زیادہ پیسہ ولیمے کے اندر اشتداروں کو بلایا جائے دوستوں کو اور تعلقات کو اور اس کے ساتھ کلا دیں اور اگر یہ زیادہ لکھجری ولیمے کی بجائے سادہ آپ احتمام کریں اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جائے یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر برکت بھی ہے اللہ کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے تو گرامی قدرات آج کی گفتگو کا مقصد ہے اسلام نے نکاح کو آسان بنایا آج کے معاشے میں برے راستے آسان ہو گئے غیر شریح تعلقات زیادہ آسان ہو گئے نکاح اتنے مشکل ہوتے گئے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ برائیوں کی دلدن میں پسا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ملک اس وجہ سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور پھر لوگوں کو ایک خبر ملنے کی ضرورت ہے کراچی میں اگر ایک بیٹی نے بلوغت کے طور پر اپنا قدم اٹھایا اور ماں باپ کی عدم توجہی کی وجہ سے اگر اس نے نکاح کیا ہے تو نکاح کیا ہے نا اس میں ماں باپ اپنی اس برائی کو کیوں نہیں دیکھ رہے اپنی عدم توجہی کو کیوں نہیں دیکھ رہے جس کی وجہ سے اس بیٹے بیٹی نے یہ قدم اٹھایا جس کی وجہ سے پرابلم کھڑی اس لئے آج کی گفتگو سے بدا چلا تاخیر نکاح میں والدین کو خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے اور سوشل میڈیا کی زیادہ جو بچوں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیئے گئے فیسیلٹی دے دی گئی اس سے بھی بہت سے کب آتے کھڑی ہو گئے جس کا نتیجہ آج پھر کسی نہ کسی ایسی برائی کے حوالے سے ہوتا ہے